بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل دوستوں آج بہت ہی مزدار ریسپی ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزدار سا ملشک آڈو اور آم کا بہت ہی یونیک ریسپی ہونے والی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہاں پہ میں نے چار آڈو لی ہیں ایک آم لے لیا ہے آڈو یہاں پہ آپ نے تیار شدہ لینے ہیں جو اچھے طریقے سے پکے ہوئے ہوتے ہیں کوئی بھی آپ ملشک بنائیں ہمیشہ فروٹ پکا ہوا لیں اب ہم ان کو چھیل لیں گے چھیلنے کے بعد یہاں پر ان کے ہم پیسز کٹ کر لیں گے آڈو چھیلنے کے بعد ہم یہاں پر آم چھیل لیں گے اور اس کو ہم کیوبز میں کٹ کر لیں گے کیوبز میں اس لیے کٹ کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں پر تھوڑے سے پیس کیوبز گارنشنگ کے لیے استعمال کرنے ہیں آپ اس طریقے سے کٹ لگا کے آرام سے اس کی کیوبز بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم جوسر لیں گے جوسر کے اندر سب سے پہلے ہم آڈو ایڈ کریں گے اور اس کے بعد آم ایڈ کریں گے آم کے ہاں پر ہم کچھ کیوبز رکھ لیں گے اور یہاں پر میں ملک استعمال کر رہی ہوں آلپرز کا فل کریمی ملک ہوتا ہے اس سے جوس بہت گاڑا بنتا ہے اور جیسے آپ کمرشل طریقے سے باہر دیکھتے ہیں کہ جوس تیار ہوا ہوتا ہے اسی طریقے سے گھر بلکل تیار ہو جاتا ہے اگر آپ یہ دودھ ڈالیں گے اس سے بہت گھنا بنے گا اور آپ نے اس کے اندر پانی نہیں ایڈ کرنا یہاں پر میں نے 4 سے 5 ٹیبل سپون شگر ایڈ کی ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے کچھ آئیس کیوبز ایڈ گا دی ہیں آئیس کیوبز ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے بلینڈ کر لیں گے تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں اسے میری ویڈیوز کے نوٹفیکشن ملتے رہیں گے اور میری ویڈیو کو لائک کریں ساتھی ساتھ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں تو آج کی ریسپی مزدار سی ملشیک کی تیار ہو چکی ہے جو کہ ہم نے بنائی ہے آڑو اور آم کا ملشیک اب یہاں پر ہم نے سرونگ کے لیے دو گلاس لے لی ہیں اس کے اندر آئیس کیوبز ایڈ کی ہیں اور اب یہاں پر ہم اس کے اندر ملشیک ایڈ کر دیں گے یہ بہت ہی مزدار کھٹا میٹھا ملشیک بنتا ہے جو بچے فروٹ نہیں کھاتے دودھ نہیں پیتے آپ اس طریقے سے انہیں ملشیک بنا کے دیں ان کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی اور اس طریقے سے وہ خوشی خوشی پی لیں گے تو گارنشن کے لیے ہاں میں میں نے کیوبز ایڈ کر دیئے ہیں تو آج کی رسپی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے اگلی ویڈیو تک اپنی ہوسٹ کو دیجی اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ